ہیلو دوستو دیری کے لیے تھوڑی معافی چاہتا ہوں کچھ ٹیکنیکل نیٹورک کی ایشیوز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے لائف کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم بات آج کریں گے فلم پیڈ مین کی جس کا فرس شو آج میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ختم کیا صبح سوہ دس وجہ کا میں نے شو دیکھا لگ بگ سوہ ایک وجہ کے آس پاس فلم چھوٹی اور اس کے بعد فلم کے ساتھ ہمیشہ جیسا کی میں وقت گزارتا ہوں فلم کے باقی پہلوں پر غور کرتا ہوں ان ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد آپ نے اگر دیکھا ہو تو میں نے ایک پوسٹ ڈالا دو لائن کا پوسٹ کی میرے ریویو کا ویٹ مت کریے یہ فلم دیکھ آئی ہے میں نے یہ بات اس لیے کی اور ایسی باتیں میں تب ہی کہتا ہوں جب کوئی فلم بہت ضروری ہو جی ہاں پیڈ مین بہت ہی ضروری فلم ہے میں نہیں جانتا کہ یہ فلم اتر پردیش بیہار راجستان یا دیش کے ان علاقوں میں جہاں پر اس بات کو لے کر تھوڑی جاگ رکتا کم ہے وہاں کس طرح سے دیکھی جائے گی یا کتنی زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے لیکن میں اس فیس بک لائیو کے ذریعے ان سب ہی سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور اس فلم کو دیکھیں کسی طرح کی شرم کسی طرح کی ججک محسوس نہ کریں پریوار کے ساتھ جا کے فلم دیکھیں بچوں کے ساتھ ظاہرہ مت دیکھیں لیکن مجھے بو آئے تو اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں فلم پیٹمنٹ ضروری کس لیے ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ دیش کی آدھی آبادی کی پندرہ فیزدی مہلائیں دیش کی آدھی آبادیاں نہیں مہلائیں اس میں صرف پندرہ فیزدی مہلائیں ہی آج ایک ہائیجینک سینیٹری نیپکین یوز کرتی ہیں جبکہ باقی ساری مہلائیں اب سوشلی سنگیا کتنی بڑی ہے جبکہ ہم ڈیجٹل یوگ میں آ چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ آن ہائیجینک ایک ایسا کپڑا استعمال کرتی ہیں جو انہیں کینسر جیسی بھیانک بیماری کی تہلیز تک بھی پہنچاتا ہے یہ فلم اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سماج کی ہپاکرسی اس کے دوہرے تیرے نہ جانے کتنے چہرے ہیں ان سب کا ایک طرح سے پڑک شیپ کر دے ان کا پورا چہرہ اجاگر کر کے رکھ دیتی ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک آسان فلم ہے یہ آسان طریقے سے اثردار بات کہتی ہے بینہ کسی فلمی طریقے سے گانے ہیں بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی یہ فلمی نہیں لگتی بڑی آسان فلم لگتی ہے بہت کچھ صاف صاف صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آتا ہے بہت زیادہ ڈراما نظر نہیں آتا اور اس لیے فلم بہت آپ کے دل کو چھو جاتی ہے فلمی کہانی کی اگر ہم بات کریں تو یہ فلم کہانی ہے لکشمی کانت کی لکشمی کانت مدھر پردیش کے مہشور کا ایک سادھان گریب لوہے کا کام کرنے والا ایک کاریگر ایک مستری اس کی شادیف شدہ زندگی سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے کیسے اس کی پتنی کا سممان اس کی سہت اس کے زندگی کا ایک دھے بن جاتا ہے اور کیسے پورے دیش کی مہلاؤں سے وشہ جڑ جاتا ہے بس یہی کہانی ہے کیسے لکشمی کانت صرف مہلاؤں کو سستا نیپکن اپلبد ہو دو روپے پردی پیڑ ملنے والا نیپکن کیوں بازار تک آتے آتے پچپن روپے کا ہو جاتا ہے یہ فلم اس بارے میں بھی بات کرتی ہے اور لکشمی کانت یعنی اکشے کمار کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے ان کی پتنی کا کردار نے بھائر آدکہ آپٹے نے اور مہشور کا وہ چھوٹا سا گام جہاں پر سماج سممان عزت بہو بیٹی ہر کچھ موجود ہے جو آپ اپنے گاموں میں دیکھتے ہیں اسی سماج میں اسی سماج سے وہ سمجھوتا کرتا ہے اسی سماج اسی سممان اسی پریوار اپنی پوری دنیا وہ چھوڑ کر اس لکش کی اور بڑھ پڑتا ہے جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ عورتیں سممان کے ساتھ جی سکیں وہ اپنی زندگی بچا سکیں ایک ایسا سماج جو فلم میں ساف طور پر دکھایا گیا ہے جس میں کوئی لاغ لپیٹ نہیں ہے وہ ہے وہ سماج ہمارے آس پاس ہے ایک ایسے سماج کے بارے میں بات کی گئی ہے جو سماج عورتیں کو ان پانچ دنوں کو ایک ٹیسٹ میں سمجھ کر ان پر بھبتیاں کستا ہے ایک ایسا سماج جو ان پانچ دنوں میں عورتوں کو اچھوٹ سمجھتا ہے جہاں عورت ہی عورت کی دشمن ہے جہاں سماج اس ویقتی کو پدمنشی ملنے پر سر آنکھوں پر چھڑھاتا ہے اس کی رتھیاترہ نکالتا ہے جس نے سستہ سینیٹری نیپکن یا وشکار ایجاد کیا ہو اور وہیں دوسری اور وہی سماج اسی پیڈ مین کو جب وہ اپنے سب سے مشکل وقت میں ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ سماج اس کا ساتھ دے پریوار اس کا ساتھ دے وہی سماج اسے لاتھیاں لے کر دوڑاتا ہے اسے سماج پریوار سب سے بے دخل کر دیتا ہے اور ان ساری مشکلوں میں لکشمی کانت کو ساتھ ملتا ہے ایک پری کا جی ہاں ایک پری کی طرح داخل ہوتی ہے پری یعنی سونم کپور جو اس کے سپنوں کی حقیقت اس کے اس بڑے ادیشر کے نیت کو سمجھتی ہے اس کی نیت کو وشو کے پتل پر پہنچاتی ہے اور بس یہی سے پورا وشو جان پاتا چاہتا ہے لکشمی کانت کو اور یہی سے ہم جان پاتے ہیں ارنانچلم کو جی ہاں ارنانچلم وہی شخص ہیں جن پہ یہ فلم بنی ہے فلم کی کہانی کی اگر میں بات کروں تو انردیشک آر بال کی اس کہانی کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں سوچی گئی ایک نیت ہو چھوٹی سی بات ہو وہ کب ایک بڑا سندیج دیتی ہے اسے بہت چھوٹے وقت پر ہی سہارے سمجھوتے ساتھ ان سب کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بڑے لکش میں یہ سب ملتا نہیں ہے اور جب ملتا ہے تو وہ وقتی کیا کرتا ہے یہ فلم بتاتی ہے فلم کے سب سے مضبوط درشیوں میں ہیں جب اکشے گمار یعنی لکشمی کانت جو وقتی ہے وہ بہت ساری کوششوں کے بعد بھی ناکام ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ جس روئی کے ذریعے وہ سینیٹری نیپکن بنا رہا ہے وہ کیوں نہیں کام کر رہی ایک بہت ہی سٹرانگ سین ہے جہاں پر وہ خود اپنے اوپر پریوک کرتا ہے اور ایک بہت سٹرانگ سین جی ہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر تک بھر جاتے ہیں وہ سین دیکھ کر جب اکشے گمار خود سینیٹری نیپکن پہنتے ہیں اور لیکن وہ پریوک جب اسفل ہوتا ہے میں اس سین کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا لیکن وہ جو سین دیکھتے ہیں تو اندر تک بھر جاتے ہیں بہت زیادہ مضبوط سین میں ایک بہت اہم سین ہے جب اکشے گمار اپنے سپنوں کو لے کر گاؤں میں پہنچتا ہے گاؤں نہیں جانتا کہ اسے کس بات کا سمان ملا ہے گاؤں اسے پھول مالاؤں سے نوازتا ہے گاؤں اس کی جے جے کار کرتا ہے لیکن وہی گاؤں جب جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کا وشکار کیا تو وہ گاؤں وہ پھول کی مالا پٹک کر اس سے موں پھیر کر چل نکلتا ہے وہاں پر ساتھ دیتی ہے پری کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کمیاں آ کر ہم بات کریں فلم کے سکرپٹ کی تو کچھ چیزوں میں جیسے ڈیجٹل انڈیا کی جب بات کی گئی ہے تو فلم اس وقت بات کرتی دوہزار دوہزار ایک کی بات کی گئی جب اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی تھی بات کریں ایموشنل اینگل کی تھوڑی کچھ جگہ پہ کمزور نظر آتی ہے گھٹائیں تھوڑی جلدی بھاگتی ہیں یہ شروع شروع میں اکھرتا ہے فلم کا فرسٹ ہاف مجھے تھوڑا کمزور لگا فلم کا فرسٹ ہاف مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بہت انگیجنگ تھا لیکن سیکنڈ ہاف یعنی انٹیول کے بعد فلم رفتار پکڑتی ہے یہ فلم آپ کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لیتی ہے اور آخر تک آتے آتے یعنی اپنی ٹوٹیلٹی میں تو یہ فلم کمال کر جاتی یہ فلم پوری طرح سے آپ پر اثر چھوڑتی ہے دیریکشن یہ فلم آر بالکی کی ہے وہی آر بالکی جنہوں نے پاپ بنائی جنہوں نے شمیتاب بنائی جنہوں نے بہت سی پیاری پیاری فلمیں بنائی اور ایک اور فلم جو اس سے پہلے انہوں نے دی تھی وہ تھی کی این کا بہت گہرے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور فلم کے سین میں ایک ڈیالوگ بھی آتا ہے کہ جب تک کوئی پورش اپنے اندر سترتو کا بودھ نہیں کرے گا اگر کوئی مرد اپنے اندر کی عورت کی بھاونہ کو نہیں سمجھے گا اردھنا ریشور ہمارے تمام آدھیاک میں ہیں اس بات کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ کچھ بڑا نہیں دیکھ سکتا بڑا سوپ نہیں دیکھ سکتا ہے جب تک ہم اپنے محلاؤں کو اپنی پتنیوں کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ایمپاور نہیں کریں گے بہت سامانے سے بات ہے بھاشنوں میں کہا جاتا ہے لیکن یہ فلم بہت مضبوط طریقے سے وہ بات ستھاپت کر دیتی ہے اسٹیبلش کر دیتی ہے اور یہی اس فلم کی خوبی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم مجھے بہت پسند آئی فلم فلموں کو لے کر کہتے ہیں اگر آپ پچھلے بار ہم نے پدماوت کی بات کی تھی اگر آپ اتحاس سے چھڑ چھاڑ کو برداشت نہیں کر سکتے تو ورطمان کے سچ کو تسویقار کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ورطمان کے سچ کے لیے ضرور گھروں سے نکلئے میں چاہوں گا یو پی بیہار راجستان ہریانہ دیش کی الگ الیک حصوں میں جہاں لوگ شاید اس فلم کے نام اس فلم کے سبجک کو لے کر جھجگیں فلم دیکھنے باہر آنے کے لیے میں چاہوں گا کم سے کم نکلیں وہ اس فلم کے سبجک کی خاطر نکلیں اکشہ کمار کو دیکھنے نہ نکلیں وہ فلم کے سبجک کی خاطر گھر سے نکلیں بہت ضروری فلم ہے یہ اور بھر بھر کے لوگ نکلیں اور دیکھیں یہ فلم دیکھی جانی چاہیے چلیے اب فلم کی ڈیریکشن کی باکس ہوں کیریکٹرز ہوں بہت ترند کنیکٹ ہو جاتے ہیں فلم کے پہلے سین سے آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے مندر ہو اکشہ کمار کا کردار ہو سائیکل ہو سب کچھ ہو رادی کا آپٹے کی میں بات کروں گا ان کا کردار بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے اور انہوں نے اتنی ہی خوبصورتی سے اسے نبھایا ہے فلم میں ایک الگ الگ کیریکٹر وہ نظر آتی ہیں وہ ایک چرطر حالانکہ یہ پوری فلم اکشہ کمار کے کندوں پہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ رادی کا آپٹے آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں کمال کی ایکٹنگ کی ہے انہوں نے مزہ آ گیا ان کو دیکھ کے بات کریں اکشہ کمار کی تو اکشہ کمار نے اپنے سپر سٹار ہونے کی ایک ذمہ داری نبھائی ہے ایک سپر سٹار یہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ ایسی فلموں کو بیک اپ کرے انہوں نے اور ان کی پتنی ٹونکل کھنہ نے جس طرح سے اس سبجک کو اپنا ساتھ دیا ہے وہ قابل تاریف ہیں ایسے سبجکس عام طور پر ہمیشہ بڑے پروڈکشن ہاؤس کی مہربانی کو ترستے رہ جاتے ہیں اور فلمیں نہیں آ پاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اتنے ورشوں میں جو سمسیہ اتنی بڑی ہے اس کے بارے میں صرف تین فلمیں آئی ہیں اس میں ایک فلم ریلیز نہیں ہوئی دوسری فلم آئی اور چلی گئی کیونکہ وہ ایک چھوٹے بجٹ کی فلم تھی فلو اور تیسری فلم ایک ایک بڑی فلم ہے بڑے بینر کی فلم ہے سپرسٹار کی فلم ہے تو اکشہ کمار نے ٹونکل کھنہ یہ ذمہ داری سمجھی اور اسے ایک بڑے پیمانے پر ریلیز کیا سولو ریلیز کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمت کا کام ہے ایسا رسک آج کے ویوسائق دور میں کم لیا جاتا ہے اور اس وجہ سے اکشہ کمار اور ٹونکل کھنہ واقعی بدھائی کے پاتھ رہے ہیں سنیم گپور اچھی لگی ہیں ایک فیل گوڈ کیریکٹر ہے ان کا اچھا لگتا ہے وہ آتی ہیں تو بہت خوشیاں لاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے سٹرونگ سین ہے فلم میں فلم کے بارے میں زیادہ میں کہا رہا ہوں اتنی گھٹنائیں ہیں اس فلم میں اتنی باتیں ہیں اس فلم میں کہ ان کو دیکھنے تو ایڈیٹنگ مجھے بڑی مزیدار لگی بہت شاندار بہت شارپ ایڈیٹنگ ہے فلم کی عام طور پر میں ٹیکنیکل چیزوں کی بات کم کرتا ہوں لیکن چندن اروڑا میری میرے بڑے فیوریٹ ایڈیٹر ہیں اور بہت اچھے اچھی فلمیں انہوں نے ایڈیٹ کی ہیں رام کپال ورما کی فلمیں انہوں نے ایک وقت پر ایڈیٹ کی تھیں رام کپال ورما کے جس طرح سے امیت رویدی نے بہت ہی پیارے پیارے گانے رکھے ہیں فلم کی ایکچول شروعات ہی گانے سے ہوتی ہے ارجیت سنگھ کا جو سب سے پاپلر گانہ ہے اس فلم کا وہ اسی شروعات اس گانے سے ہی فلم کے شروعات ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ گانا آتا ہی ہے بڑا من خوشیوں سے بھر جاتا ہے فلم میں سٹرونگ ایموشنل سینز بھی ہیں فلم بہت سے اچھے طریقے سے فلم آئی گئی ہے اور رہی بات فلم کی باقی کریکٹر کی چھوٹے موٹے جو بھی کریکٹر سے وہ بھی کافی اچھے لگے ہیں بہت اچھے طریقے سے انہیں رکھا گیا ہے فلم کا ڈیریکشن لا جواب ہے فلم کی پروڈکشن ویلیو بہت اچھی ہے ان کا میوزک اچھا ہے سب کچھ بہت ہی اچھا جو خامی میں نے بتائی فرسٹ ہاف جو ہے وہ تھوڑا مجھے کمزور لگا مجھے بہت مزا نہیں آیا فرسٹ ہاف میں مجھے پریڈکٹیبل لگ رہا تھا اور اس وجہ سے تھوڑا مجھے جڑنے میں تھوڑی مشکل آئی مجھے لگا کہ پہلا ہاف کنیکٹ کرنے میں تھوڑا سا مشکل اس میں ہی لیکن اس کے باوجود فلم دیکھی جانی چاہیے فلم بہت اچھی فلم ہے ضروری فلم ہے آوشک فلم ہے امپورٹن فلم ہے آج کے ٹائم کی اور بھر بھر کے نکل لیا گھروں سے اور ضرور دیکھئے پیڈ مین فلم کو میری اور سے پانچ میں سے چار سٹارز